تو کیسے ہیں آپ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار گوبی اور چکن کی سبزی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اسے ہمیں بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس سے پہلے دھولیں ہاتھ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائٹ نہیں کیا سکسکرائب نہیں کیا تو پھر کیا کیا اور آپ میرے چینل کو واش کرتے ہیں تو میں آپ کی دل سے شکر گزار ہوں تو چلیں جی مزیدار سالن بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت یہ ہے چکن یہ آدھا کلو چکن ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے میں چاہیے یہاں پر گوبی ہے یہ یہ ڈیڑھ کلو گوبی ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے کٹنگ کر کے تو نیکس چیزوں کی طرف چلتے ہیں یہ پیاز ہے یہ درمیانی سائز کی دو عدد ہے میں نے اس کو رفری چاپ کر لیا ہے یہ دو کھانے کے چمچ عدد لیسن کا میں نے اس کو پیس لیا ہے عدد لیسن کا یہ پیسٹ ہے تین عدد ہری مرچے ہیں تو میں نے درمیان سے کٹس لگا لیے ہیں یہ تین عدد ٹماتر ہیں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے کیوبز اور یہ جی دھنیا ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پاکی کے سپائسز کی طرف چلتے ہیں یہ ہے جی نمک یہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے اور میں نے یہاں پر کالی مرچے لی ہیں یہ ہاف ٹی سپون ہے یہ ہے جی آئیل ایک کپ آئیل ہے یہ ایک کھانے کا چمچ حلدی ہے اور یہ دو کھانے کے چمچ مرچے ہیں تکچے میں ڈالیں گے ہم ایک کپ آئیل اور دکھتا جرم کھا اس کی یہ ہواس ہواس سے روڑ دئی ہے اور ہواس کا آئیل گرم ہوگا اور ہم ڈالیں گے اس کو ایک پیاس پیاس کو ہم کر لیں گے لائٹ براؤن آپ دارک براؤن بھی کر سکتے ہیں لائٹ اور دارک براؤن سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کلر میں بہت ڈیفرنٹ آ جاتا ہے اگر ہم دارک کرتے ہیں تو جو ہم چیز بناتے ہیں اس کا کلر دارک ہو جاتا ہے اور دیشرا پیاس کے اندر ایک نیچرل سی مٹھاس ہوتی ہے تو وہ مٹھاس جو ہے نا وہ ہنڈیا میں میں فیل ہوتی ہے ویسے مٹھاتے ہیں تو وہ نہیں محسوس ہوتی لیکن نیچرل ہی اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے تو وہ مٹھاس جو ہے زیادہ براؤن کرنے سے کم ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ پیدا گراؤن کر سکتے ہیں آپ لائٹ گراؤن کر سکتے ہیں تو آپ کی چوائس ہے یہاں پر ہم کریں گے گراؤن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن جو ہے وہ کلر آ چکا ہے پیاس کا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھر لیفن کا پیس بہت ہی مجھے کی پشوہ آ رہی ہے آپ رب اپنے دش کو بنائیں گے پسند آئے گی اور آپ پھر بناتے ہی رہا کریں گے ہم اس کو بھی لسن اور ادھرت کے پیسٹ کو بھی تھوڑا براؤن کر لیں گے تھوڑا فرائی کر لیں گے اس کے بعد پاسی سے ان کے دن سکتے ہیں لسن اور ادھرت کا پیسٹ بھی اچھے سے پرائپ ہو گیا ہے اور بہت ہی مزید کی خوشبو آ رہی ہے ہم نے آپ کو بتا رہی تھی اب اس کے اندر جائیں گے تماتے ہمیں پھر کریں گے ہم اس کے بعد ہم اس میں آڑ کریں گے ہم اس کے بعد ہم اس میں آڑ کریں گے اور اس کے بعد ہم مصالے ڈال کے چکن ڈالیں گے اور اس چکن کو اچھی طرح سے ہم پرائے کر لیں گے اس کمیشن میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر باکسی سپائسی ہم ڈالیں گے نمک لال میچھے پاورد ہلڈی پاوردر اور میں نے اس میں ابھی کالی مرچیں بلیک پیپر نہیں آئٹ کیا ہم نے اچھی طرح سے کر دیا ہے مکس اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن یہ کوئی سادہ طریقے سے میں آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ اتنی مزے کی ریسپی ہوگی آپ اس کو اپنے گھر کی سبزیوں کا کھانوں کا ایک حصہ بنا لیں گے میں اس کو اچھی فرائی کروں گے آپ کریں میرا اچھی طرح سے کھلیے Raw میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے گلا بھی لیں گے کچھ یہ دم میں اچھی طرح سے پچے گا اور اس کا فلیور بہت اچھا تھا چکن کا جو ہے گوبی میں آ جائے گا تو وہ بہت ہی مطلقی جو ہے گوبی بن جائے گی اور اب ہم دیکھیں گے کہ چکن اچھی سے گل گیا ہے اب اس کے اندر ہم گوبی ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اس میں الگ سے چھوڑا ہے اس کنڈیشن میں ہم ڈال دیں گے گوبی اس میں ڈال دیں گے گوبی اس میں ساری ہی ڈال دیکھتے ہیں تو میں نے اس میں ڈال دی ہے گوبی اور اس کو ہم پکائیں گے دم پر تو میں اس کے اوپر ڈھوں گی دھکن اور بلکل ہرکی آنچ پر اس کو پکائیں گے ہلکا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے یعنی کہ آدھے کپ سے بھی کم تو چینے جی تو ہم اس کو یہ چیک کریں گے کہ ایک دو بار جو ہے اس کو ہلا لیا تھا اور اب میں آپ کو چیک کرواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ڈال دس سوری میں نے بہت زیادہ کامرا کیا ہے جس کی وجہ سے دھونے کی وجہ سے آپ کو میں ٹھیک طرح سے دکھا نہیں پا رہی ہے تو کامرا آپ کو دکھا پا رہا ہے آپ دیکھیں بہت ڈال دس اس نے تو ہے گوگی چکن کی ریسپی ریڈی ہوئی ہے تو آج ہم اس کو پانچ منٹ کلی اور پکائیں گے اور گوگی چکن بلکل ریڈی ہے آج ہم پانچ منٹ کلی اس کو اور کم پت رکھیں گے میں نے درمیانی آنچ کر دی تھی تو اب اس کو ہم درمیانی آنچ پر پھائیں گے کنڈیشن میں ہم ڈالیں گے اس میں تین عدد ہری مرچیں اب ہم اس کو پھائیں گے گوگی جو ہے وہ پک کرتے گا بہت زبردستی دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو کریں گے گوگی یہ کل گلانی نہیں ہے یعنی کہ پک جائے کچھی بھی نہ ہو لیکن یہ کہ بہت زیادہ گلیں بھی نہ ہو ہم اس کو کریں گے ڈش جو ہے وہ ریڈی ہے اور ہم اس کو کریں گے بہت ہی مزدار ہے آپ کھائیں گے واقع ہی کہیں گے مزدار ڈش ہے آپ بنائیں کھائیں آپ گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیں آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں یہ مزدار سی ڈش جو ہے آپ بنائیں کھائیں مزے کریں انجوائے کریں بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بہت خیال رکھیں تو ملتے ہیں نیکس نئی ویڈیو میں بائی موسیقی